میں یہ بات پکی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اینیمے کچھ لوگوں کے فیورٹ لسٹ میں ٹاپ پر آ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے نروٹو اینیمے دیکھا یہ ہوگا اس میں کیسے سبھی لوگ نروٹو کو برا بلا کہتے ہیں لیکن بعد میں نروٹو جان دینے والا بن جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو ماف کر دیتا ہے لیکن یہ اینیمے اس سے بلکل اٹھا ہے کیونکہ اس میں ہمارا میمو شروعات میں نروٹو کوئی طرح کمزور تو تھا پر بعد میں وہ سب اس سے بدلہ ضرور لیتا ہے کیونکہ اسے پسند نہیں کہ وہ کسی کا کرزہ رکھے تو بہانے کے شروعات میں ہمیں میمو کی پہلے بیک سٹونی بتائی جاتی ہے میمو کے فادر کی ڈیتھ کے بعد اس کے مدر کے بارفرین نے میمو کے گھر پر رہنا شروع کر دیا تھا جہاں وہ میمو کو روش پٹتا تھا اور میمو کی مدر اس پر دھیان نہیں دیتی وہ صرف ٹی وی دیکھتی رہتی تھی اور میمو کو ڈنگا کھانا بھی نہیں ملتا یہ میمو روی میمو کو ہمیشہ یاد رہنے والی تھی اور آج بھی وہی دن تھا جس دن میمو وہی سب سپنا دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کی مدر کا بوئی فرینڈ اسے پیٹ رہا ہے اور اب دو تین لات کھانے کے بعد میمو کی نیند کھلتی ہے وہ بھی ایک بس میں تھا کیونکہ ابھی وہ سکول ٹرپ پر جا رہا ہے تبھی وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کی کلاس کا ایک لڑکا جس کا نام شو ہے وہ اسی کی کلاس کے ایک دوسری لڑکی جس کا نام آیا ہے اسے پریشان کر رہا تھا یہاں پر شو نے آیا سے اس کی وہ بک لے لی تھی جو کی آیا پڑ رہی تھی یہاں وہ اس بک کو لے کر کہہ رہا تھا کہ تم کیسے لڑکیاں والی بک پڑتی ہو شو اتنا بڑا بے فوف ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ لڑکی ہے وہ لڑکیاں والی بک ہی تو پڑے گی ویسی میمو یہ سب خوتے ہوئے دیکھتا ہے اور ایک ٹیلی ویشن شو کو یاد کرتا ہے اس سے وہ کول نہیں بننے والا بلکہ لوگ اسی کے اخلاف ہو جائیں گے کیونکہ شو بہت پاورفول ہے اور یہ چیز کوئی بھی نوٹس کر سکتا تھا کیونکہ وہیں پر باقی سکول کے جو پاپلر سٹوڈنٹ بیٹھے تھے وہ ابھی شو کوئی سپورٹ کر رہے تھے ویسے تو میمو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی چیز میں نہیں بولے گا لیکن جب حد بڑھ جاتی ہے اور شو جب اردستی آیا سے اس کا فون نمبر مانگنے لگتا ہے تو میمو کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہاں شو کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ یہاں شو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سمجھاتا ہے کہ اگر اس نے پھر سے ایسی کوئی گلتی کرنے کی کوشش کی تو ٹھیک نہیں ہوگا اس جیز پر شو کہنے لگتا ہے کہ آخر اب تمہیں کیا ہو گیا تو اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تم سے کوئی نہیں بول رہا پر تمہیں اس پورے سکول کا سب سے پاپلر سٹوڈنٹ کیری یا شو کو بیٹھ جانے کو کہتا ہے اب کیری کے سامنے کوئی کچھ بول سکتا تھا کیا اس لئے شو چپ چاپ وہاں اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اب ایک دوسرے لڑکے چیاسوں کو پریسان کرنے لگتا ہے ویسے ابھی یہاں میمو سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے آیا کی مدد کیوں کی اور وہ خود کو روک کیوں نہیں پایا لیکن اب اتنے میری اچانک سے ان کی بس پر کچھ میجک کئی اس کیا جاتا ہے اور وہاں کے سارے سٹوڈنٹ ٹیلیپورٹ ہو کر ایک دوسرے ویلڈ میں پہنچ جاتے ہیں یہاں سبھی بچے اپنے آپ کو ایک الگ جگہ پر پا کر بہت زیادہ حیران تھے اور گھبرہ ہوئی گئے تھے یہ جگہ بہت زیادہ عجیب تھی لیکن اب تب ہی ان کے سامنے اس ویلڈ کی گوڈ وکی یہاں پر آتی ہے وہ سب سے پہلے انہیں بتاتی کہ وہ یہاں کی گوڈے سے اور ان لوگوں کو یہاں ڈیمن لورڈ اور ان کی آرمی کو ختم کرنے کے لئے بلایا ہے وہ کہتے کہ جب بھی ڈیمن لورڈ اپنی آرمی کے ساتھ ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اسی طرح سے دوسرے ویلڈ کے کچھ ویلڈ کو سمن کرتے ہیں وہ بتاتی کہ آج سے دوسرے سال پہلے جب ڈیمن لورڈ نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے عورت پر سے کچھ لوگوں کو چھنا تھا بعد میں ان لوگوں کے لگ بگ اس ڈیمن کو ہرا دیا تھا اور اس کی آرمی کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا اس کا مطلب ان لوگوں کو بھی اسی کام کے لئے یہاں پر بلایا گیا ہے حالانکہ یہ سننے کے بعد سب ہی سننٹ حیران تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہیں یہ کوئی پرینک تو نہیں چل رہا تب ہی ان کا وہ یوز لیس ٹیچر کہتا ہے کہ ان لوگوں کو باتیں نہ کر گوڈس کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے ویسے دوسرے طرف وہاں میں وہ ابھی آس پاس کی جگہ کو اور نوٹس کر رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ سولیس کھڑے ہوئے جنہوں نے آرمر پین رکھا ہے جو کی نورمل ورڈ میں اب کھر ٹائم پر تو کوئی یوز نہیں کرتا ساتھ ہی وہ آس پاس کی جگہ کو بھی دیکھتا ہے اور اس گوڈس کی آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے جو کی گولڈن کلر کی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ کئی وہ سپنا تو نہیں دیکھ رہا لیکن جب وہ خود کو چیمٹی کاٹتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی سپنا نہیں ہے ویسے تب ہی وہاں پر کئیری اس گوڈس سے پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو کیا ہوگا جس پر وہ گوڈس کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کی بات نہ ماننا چاہے تو نہ مانے بس اتنا دھیان رکھے کہ اس کے بعد وہ واپس نہیں لوٹ پائیں گے اس پر کئیری بھی کہتا ہے کہ کیا سچ میں یہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ ہے جس پر گوڈس کہتے ہیں کہ ہاں انہیں ایک خاص آئیٹم کی ضرورت پڑے گی اس ریورس سپل کو کاسٹ کرنے کے لیے لیکن وہ آئیٹم انہیں تب ہی ملے گا جب وہ ڈیون لورڈ ختم ہو جائے گا ویسے شوکو اس بات پر بہت گصہ آتا ہے وہ چیگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہاری مدد بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ تمہیں پہلے تو ہم سے پرمیشن نہیں لی ہمیں اس وائلڈ میں لانے سے پہلے اور اب نا جانے کس سے لڑنے کو کہہ رہی ہو یہ سنکر گوڈس ترنتی اپنے گھٹنوں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس چیز کے لیے میں تم سے سبھی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں لیکن یہاں سے ارد پر کمیونکیٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ساتھی وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ اس کی مدد کرے ورنہ ان کا پورا کنگڈم ڈسٹروائ ہو جائے گا ابھی سنکر آیا کہنے لگتی وہ مدد تو کر دیں گے لیکن ان کے پاس کوئی پاورس نہیں ہے وہ صرف معاملی یومنس ہے لیکن گوڈس کہنے لگتی ہے کہ یہ نہیں اس ورلڈ میں آنے کے بعد ان کے پاس پاورس آ چکی ہے حالانکہ کسی کو بھی اپنی باڈی میں کوئی الگ چینج ویسوس نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے وہ ابھی نہیں مانتے اور ساتھی شوہ تو چلاوی رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن گوڈس فیصلہ کرتی کہ وہ انہیں اس پاور کا ایک نمونہ دکھائی گی وہ ترانتی وار سے پکڑا ہوا ایک مزیرم باناپور بلاتی ہے اور دوسرے ضرور ایک ڈیمن ڈاگ کو بلاتی ہے ویسے اس کے بعد وہ اس ڈیمن ڈاگ کو ازاد کروا دیتی ہے اور وہ ڈیمن ڈاگ اس پریزنر کو مار کر کھا جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ در گئے تھے جس کے بعد میں گوڈس اپنی پاور سے اس ڈیمن ڈاگ کو بلاس کر دیتی ہے جو دیکھ کر اور سر تر در جاتے ویسے نارمل چیز یہ گوڈس نے انہیں میجک پاور کا یوز کرنے کے لئے دکھائی تھی اور ساتھ ہی تھوڑا سا ڈلانے کے لئے بھی دکھایا تھا کہ اس کے پاس کتنی پاور ہے ویسے اس کے بعد وہ اپنے گارڈ سے وہاں پر ایک میجک کرسٹل بول مانگواتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سبھی کو اس پر ہاتھ رکھ کر اپنے میجک کے لیول کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس کے پاس کتنی پاور ہے سبھی سٹیڈنٹ آگے بڑھنا سٹارٹ کرتے اور اس پر ہاتھ رکھتے ہیں جس کے بعد وہ پرسٹل بول الگ الگ رنگ میں گلو کرتے ہوئے جا رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب شو کی باری آتی ہے جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بول ریڈ کلر میں گلو کرتی ہے اس سے وہ گوڈس خوش ہو چکی تھی وہ بتاتی ہے کہ اسے رینگ سکلز ملی ہے مطلب میجک کی لگ بگ الگ رینگ ہوتی ہے اور اس کی رینگ اچھی کاسی ہائر ہے اتنا ہائر کہ اسے اچھے میجیشن میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے ویسے اس کے بعد اب کیری کی باری آتی ہے جب وہ اس پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بول گولڈن کلر میں گلو کرتے ہوئے بلاسٹ کرتی ہے جو دیکھ کر گوڈس حیران تھی اور باقی سبھی لوگ بھی حیران تھے اس کے بعد آیا وہاں پر آتی ہے اس کے ٹائم پر وہ وائٹ یا سلور ٹائپ میں گلو ہوتی ہے جس کے بعد گوڈس بتاتی ہے کہ وہ اس رینگ کی میجیشن جو کہ سچ میں بہت اچھی بات ہے اب وہاں اور بھی سوچن تھے کئیوں کے اچھے اچھے کلرز آ رہے تھے اور کچھ کے اس رینگ بھی آئے تھے بعد میں گوڈس کھیلاتے ہیں کہ ابھی تک ہم صرف نور ور رینگ پوزیشن کا اچھا مانتے ہیں اور سوچتے تھے کہ ہم لکی ہیں لیکن ہمیں تین اس رینگ میجیشن مل چکے ہیں جو کہ سچ میں ایک بہت بڑی زیادہ بات ہے فائنلی اب میمو کی باری آتی ہے میمو وہاں پر آتا ہے اور اس بول پر ہاتھ رکھتا ہے جس کے بعد وہ بول پرپل کلر میں گلو کرتی ہے اور وہ بھی ہلکا سا جو دیکھ کر اس گوڈس کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی اور وہ کوئی ریاکشن نہ دیتے ہوئے یہاں دوسرے بندے کو بلاتی ہے میمو اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس پرپل لائٹ کا کیا مطلب ہے لیکن گوڈس اسے کوئی ذواب نہیں دیتی اور اسے جانے کا بول دیتی ہے میمو سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی خاص میجک پاور نہیں ہے اس کا مطلب اس ورلڈ میں بھی وہ سائٹ کریکٹر بن کر رہا جائے گا ویسا میمو کے بعد یہاں پر یاسو کو بلایا گیا تھا یاسو جو اس بول پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ٹائم پر وہ بلیک بول ہو جاتی ہے جو دیکھ گوڈس اسے بتاتے کہ اصل میں ایک کلر بہت پرانے وورئر کا تھا اور اسے سب ڈاک وورئر کیا تھے جو کی فلوچر میں چل کر سب سے زیادہ سٹرونگسٹ بنا تھا اور اب سبسلن کا میجک چیک ہو چکا تھا اس نے وہ بتاتے کہ انہیں ایک الگ ریچول پر فون کرنا ہوگا یہ ریچول کے بارے میں زیادہ کچھ بتانے سے پہلے وہ یہاں میمو کو آگے بلاتے میمو خوشی ہوئی آگے آتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی میجک پاور سچ میں کسی کام کی ہے لیکن اسے وہاں گوڈس دکھا دے کر نیچے اتارتے جہاں نیچے ایک فورمیشن بنا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میجیشن یہاں آ کر ای رینگ پر آتے ہیں انہیں وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ بعد میں وہ چل کر باقی میجیشن کو پروبلم کریٹ کرتے ہیں اور میمو بھی ای رینگ پر ہیں اس لیے اسے بھی وہ لوگ ختم کرنے والے ہیں لیکن اب جب انہیں تین ایس رینگ میجیشن مل چکے ہیں اور باقی بھی سٹرونگ ہے اس لیے وہ میمو کو چانس دے رہے ہیں اور اسے ختم نہیں کر رہے ہیں اور وہ بس اسے ڈینجن والے علاقے میں بیج رہے ہیں جہاں پر وہ سب بھی پارفل اور خطرناک مونسٹر اور خونکار بھاگی ہوئے کیادیوں کو بیجتے ہیں وہ انڈیلیٹلی میمو کو موت سے بھی بری سجا سنا رہی تھی ویسے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس جگہ سے بچ کر نکل آئے تو تم فیرلی اپنی زندگی کو جی سکتے ہو باقی ہم کچھ نیک جانتے میمو ان سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے وہاں بیجنے کی ضرورت نہیں میں یہی رہ کر کتھ کو سٹرونگ بناؤں گا لیکن گارڈس نہیں سنتی اور تب ہی کیری کہنے لگتا ہے کہ تم صرف ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اس لئے تمہیں یہاں سے چھٹ چاپ چلے جانا چاہیے تب ہی اس بات سے باقی سارے سٹرونگ بھی اگری کر رہے تھے جسن کر میمو اپنے گھٹنوں کے بھلا جاتا ہے اور یہاں اس نے اپنے ساری ہوپ بھی کھو دی تھی پر تب ہی وہ لڑکا یاسو جسے ڈارک میجک کی پھاور ملی ہے وہ وہاں نیچے آتا ہے میمو کے پاس میمو یاد کرتا ہے کہ اس نے یاسو کی مدد کی تھی لیکن یاسو وہ سب بھول چکا ہے وہ صرف یہاں سے کہنے آیا تھا کہ تمہیں اپنے سوپیر یانے کی اپنے سے ہائی پوزیشن وارے لوگ کو عزت دے کر بات کرنی چاہیے میمو سمجھ دیا تھا کہ یہاں پر کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرنے والا اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ کھڑا ہو جاتا ہے ویسے تب ہی گوڑیس اس فورمیشن کو ایکٹیویٹ کرنے لگتی ہے جس دوراں آیا چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے ہم چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا اور تب ہی میمو فرسٹریشن میں آ کر اپنا ہاتھ آگی کرتا ہے وہ گوڑیس کی طرف یہاں پیرلائز میجک کا استعمال کر رہا تھا جو کہ اسے یہ رینک میں ہونے کی وجہ سے ملا ہے لیکن اس میجک سپل کی انرجی اتنے کم تھی کہ گوڑیس اسے آرام سے ڈسٹوائی کر دیتی ہے تب ہی کیری وہاں ہوا میں اپنی پاور سے ایک سپل یوز کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں ہوا میں ایک دھماگہ ہوتا ہے کیری کہتا ہے کہ میں بس اپنی پاور کو تھوڑا سا نمونہ دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ میری پاور کہیں میمو جیسے تو کمزور نہیں یہاں پر وہ صرف میمو کا مزاک اڑا رہے تھے میمو نے آج بہت جھیلا تھا آج بہت کچھ جھیلا تھا اس لئے وہ اداس ہو چکا تھا ویسے تو لڑکے شاید کبھی روتے ہوں گے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ساتھ یہاں پر وہ اپنی پرانی میموریز کو یاد کرتے ہوئے بھی اداس تھا وہ اپنی پرانی میموریز کو تب کی سول اس سے سامنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہ ناٹک اس کو کر کے دکھا رہے ہو یہاں پر تمہارے کون میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو میں میشہ سے ایک اچھے پرسن بننے کا ناٹک کرتے آ رہے ہو جو کہ تمہیں نہیں ہونا اب بار یہ تمہاری اصلی فیلنگ کو سب ہی یہ سامنے لانے کی جس کے بعد میمو کے جھرے پر ایویل سمائل تھی وہ یہاں ویکی کو انسنسیٹ گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تیاری کر کے رکھے کیونکہ میں وہ واپس ناٹ کر ضرور رہے گا اور اتنا کہتی ہے وہ وہاں سے ٹیلپورٹ ہو چکا تھا ویسے اس کے بعد وہ ایک اندھیری وڑی جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں اسے کچھ نہیں دکھ رہا تھا حالانکہ وہ کوجش کرتا ہے کہ وہ اپنے سٹیرز کو دیکھ پائے جس سے اسے پتہ لگے کہ اس کے پاس کس طرح کی گلو ہوتی میمو آس پاس بہت سارے سکیلیٹن کو نوٹس کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کس نے ختم کیا ہوگا اب تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے ایک مونسٹر آ کر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر قسمت سے میمو اس اٹیک سے بچ چکا تھا اور اس کے بعد اب وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس سے پیچھے مڑ کر لڑنا چاہیے پر حملہ کر اسے ختم کرنے والا تھا لیکن میمو آخری کوشش کیلئے یہاں اپنے پیرلائز سپیل کا ایک بار پھر سے استعمال کرتا ہے وہی دیکھ کر حیران تھا کہ اس بار اس کا سپیل کام کر گیا حالان کی پھر آگے کچھ بھی سوچنے سے پہلے وہ تلنتی وہاں سے بھاگتا ہے ابھی بھاگتے ہوئے وہ اس گفہ کے اینڈ پر پہنچ گیا تھا جہاں اس کی ملاقات ایک اور برڈ مونسٹر سے ہوتی ہے جو اس کی طرف حملہ کر رہی تھی لیکن میمو ایک بار پھر سے پیرلائز سپیل کا استعمال کرتا ہے اور اس برڈ مونسٹر کو بھی پیرلائز کر دیتا ہے میمو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ گوڈ اس پر تو اس سپیل کا استعمال نہیں نہیں ہوا لیکن وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ لکھی ہے پر وہ تھپ چپا تھا اس لئے وہ یہاں اپنے ایک سٹیٹس کو باہر نکالتا ہے اس کے سٹیٹس میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس بلکل بھی ایمپی نہیں بچی ہے ایمپی کا فلوم مدی پردیش نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب شہد مانا پوٹینشل ہے ویسے اب اس سٹیٹس میں وہ دوسری پاورز کو بھی نوٹس کرتا ہے جیسے اس کے پاس پوائزن پاور تھی وہ اس کا استعمال کرنے کا سوچتا ہے اور کر رہی دیتا ہے اور شوکنگلی اس سپیل کے اس بھی اس مونسٹر کے اوپر ہو چکا تھا اس کی وجہ سے وہ مونسٹر دینے تیرے بلک پڑتا ہے اور پھر اس کی باڈی سے بلٹ نکلنے لگتا ہے اس کے بعد وہ وہیں مارا گیا تھا میمو سوچ رہا تھا کہ اس کے سپیل ان مونسٹر پر اتنی اچھی طرح سے کام کیسے کر رہے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ دوسرا مونسٹر آ جاتا ہے اس نے خود کو پینڈائز سپیل میں سے ازاد کر لیا تھا وہ یہاں پر میمو پر حملہ کرنے والا تھا ویسے تو نورمل میمو سے دیکھ کر ڈڑتا ہے لیکن ابھی اس کے اندر اتنی خیٹر بھر چکی تھی کہ وہ ڈڑتا نہیں ہے ساتھ ہی وہ پھر سے ایویل سمائل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا اور اب اتنا کہتے ہوئے وہ پھر سے اپنی پاور کا اس کا استعمال کرنے والا تھا لیکن اب اس کے پاس مانا یعنی کہ جو اینرڈی اس کی سٹیٹس سے اسے ملی ہے وہ نہیں بچی تھی اسی لیے اب وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں اپنی نیچرل اینرڈی کا یوز کر سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی نیچرل اینرڈی کو بھی یوز کر لیا تو شاید پھر وہ اتنا تھک جائے گا کہ چل بھی نہیں پھائے گا لیکن اسی طرح سے مرنے سے اچھا ہے وہ ایک بار اس کا استعمال کر لے تو اس میں ہی فائدہ ہے وہ ترانت پیرلائز سپیل کا استعمال کر کے اپنی نیچرل اینرڈی کی مدد سے کرتا ہے لیکن اسے سٹم شو کرتا ہے کہ وہ سیم سپیل کو ڈبل بار ایک ہی مونسٹر پر استعمال نہیں کر سکتا میمو سوچتا ہے کہ اب اسے اور کچھ سوچنا ہوگا پوائزن سپیل پر اچھا ہے کہ کسی طرح سے اس کی جان یہاں بچ چکی ہے پر اسی دوران وہ سامنے سے کچھ اور مونسٹرس کو آتا ہوا دیکھتا ہے ابھی اس نے ہار نہیں مانی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اپنی نیچرل اینرڈی کا بھی استعمال کر سکتا ہے وہ ترانت ان مونسٹرس پر پر بھی پیرلائز سپیل یوز کرنے لگتا ہے اس کے ان سپیل کا یوز کرنے سے وہ مونسٹر اور بھلے یہ روک جا رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ ایک مونسٹر پر حملہ کرتا ہے تو اتنے میں دوسرا دو یا تین مونسٹر وہاں آلریڈی آ جاتے ہیں جس وجہ سے میمو کو ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور اس کی انرڈی ڈکریز ہوتی جا رہی تھی دیکھتے دیکھتے وہ وہاں کئی سارے مونسٹر پر اپنے اس سپیل کا استعمال کرتا ہے جس کے بعد وہ اتنا تھک چکا تھا کہ لگ بگ بے ہوش ہونے والا تھا لیکن وہ کسی طرح سے خود کو ہوش میں رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیچنلل انرڈی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی وہاں پر بہت سارے مونسٹرز تھے اس سو جہ سے وہ پھر سے اپنا ہاتھ آگی کرتا ہے اور بینا انرڈی وہ سیم پیرلائز سپل کا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے نورمل سے بات تھی کہ اس کے پاس اگر انرڈی نہیں ہے تو اس کا اٹک کام نہیں کرے گا اس سو جسے اس نے خود نہیں ہوپ کھولی تھی وہ بس ٹریک کرنے کے لیے حملہ کر رہا تھا لیکن شوکنگ لی اس کا اٹک کام کر جاتا ہے ویسے یہاں کوئی انفیر بات نہیں تھی میمو کا لیول اصل میں لیول 1 سسیدہ 258 پر پہنچ چکا ہے یہ کوئی انفیر بات نہیں تھی کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ میمو نے جن مانسٹرز کو شروعات میں پیرلائز کیا اور ان کے اوپر پوائزن سپیل کا استعمال کیا وہ تب نہیں مرے تھے ان کی باڈی میں صرف پوائزن فیلہ تھا اور اس دوران وہ پیرلائز تھے لیکن دیرے دیرے اب وہ مر رہے ہیں اور وہ مانسٹر کوئی معمولی مانسٹر نہیں ہے بھلے یہ میمو کی نہیں انہیں ختم کرنا آسان تھا لیکن نورمل اگر کوئی بھی یہاں پہنچتا ہے تو وہ یہاں بڑھ چکا تھا اور ساتھی اسے ایکسٹرا اینرڈی میں مل چکی تھی کیونکہ اب اینرڈی کیاپیسٹی بھی اس کی بڑھ چکی ہے وہ ترانتی یہاں ان مانسٹرز پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس بیچ اسے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا پہلاہ سپیل لیول دو پر پہنچ چکا ہے ابھی پہلے جو لیول بڑھا تھا وہ میمو کا خود کا لیول تھا اور یہاں اس کے سپیل کا لیول بڑھ رہا ہے لیول بڑھنے کی وجہ سے میمو اس وقت ایک سے زیادہ مانسٹر کو ایک ہی بار میں ٹارگٹ کر سکتا ہے حالانکہ انہیں ٹارگٹ کرتے وقت میمو کوئی جیس پتہ چلتی ہے کہ اس کے سپیل کی ایک لیمٹ بھی ہے جیسے وہ پیچھے کسی مانسٹر پر حملہ نہیں کر سکتا ساتھی ایک دوری ہے جہاں تک اس کے سپیل جا سکتے ہیں اس سے اگر اسے حملہ کرنا ہے تو اسے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہوگا ویسے ابھی اسے مزہ آ رہا تھا اس لیے وہ ترانتی زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنے مانسٹر پر اپنے پیرلائز سپیل کا یوز کرتا ہے اور اس کے بعد پویزن سپیل سے انہیں ختم کرنے لگتا ہے حالانکہ اسی دوران اس پویزن سپیل کا بھی لیول بڑھ گیا تھا اور وہ بھی لیول ٹو پر پہنچ چکا تھا وہ دیکھتا ہے کہ لگ بگ اس نے یہاں کے سارے مانسٹرز کو بہت ہی جلدی ختم کر دیا ہے حالانکہ ابھی تک وہ پوری طرح سے مرے نہیں ہے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ مارے جائیں گے ابھی میمو سوچ رہا تھا کہ اس گفہ میں اس کی زندہ بچنے کے سکسس ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی یا سروائیو کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کی اینرڈی جو کی اسے بچوانی ہوگی وہ اپنے اس چیٹرز کو اوپن کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس ساڑھے آٹھ ہزار کیپسیٹی ہو چکی ہے اینرڈی سٹوڑ کرنے کی وہ اس چیز سے خوش تھا اور اس کے پاس ابھی بہت زیادہ اینرڈی بھی ہے پھر بھی وہ بیٹ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کے اپنی اینرڈی کو لگ بگ سلیپنگ سپیل ہے وہ ابھی لیول 1 پر ہے اس لئے وہ اس کا استعمال بھی ان مانسٹرز کے اوپر کرتا ہے اور اسے بھی لیول 2 پر لے آتا ہے اسی دوران وہ مانسٹر مرنے لگے تھے جس وجہ سے اس کا لیول اور زیادہ انکریز ہو رہا تھا دیکھتے ہیں دیکھتے وہ 350 لیول پر بھی پہنچ جاتا ہے ویسے ابھی وہ سارے مانسٹرز مرے نہیں تھے جب وہ پورے ختم ہوتے ہیں تو میمو دیکھتا ہے کہ اس کا لیول 501 ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ لیول تھا لیکن میمو اس ورلڈ میں نیا ہے اسے زیادہ کچھ نہیں پتا اس کے ساپ سے نورمل لیولز تھے وہ سبھی سوچ رہا تھا کہ اسے اور مانسٹرز کو مارنے ہوں گے تب ہی وہ پیچھے کچھ مانسٹرز دیکھتا ہے لیکن جب وہ ان پر حملہ کرنے والا تھا تو وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں ابھی میمو آس پاس پڑے ہوئی ان ڈیٹڈ بوڈیز کو بھی دیکھ رہا تھا جو کی پہلے بیجے ہوئے کیادیوں کی تھی میمو کو ان سبھی کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا بس اسے ایک چیز دیکھتی ہے جو کی وہ سبھی لے کر آئے تھے میمو آگے بڑھ کر ان چیز کو لینے لگتا ہے اور سوست ہے کہ شاید اس میں کچھ میرے کام کی بھی کوئی چیز مل جائے ویسے اب اس نے اور کچھ اٹھایا ہے کہ نہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا اس نے ایک کپڑا ضرور اٹھایا ہے جسے وہ اپنے کندے پر رکھتا ہے اور اس سے وہ بہت cool لگ رہا تھا ہم دیکھتے کہ وہی چیز تو سمجھ چکا تھا کہ اسے یہاں پر رہنے کے لیے انرجی کے ساتھ ساتھ کھانا اور پانی بھی چاہیے ہوگا لیکن کھانا اور پانی یہاں پر کوئی بھی ناملشان نہیں تھا وہ سوست ہے کہ یہاں ان مونسٹرز کی باڈی کو کھایا جا سکتا ہے وہ ترندی ان کے پاس آتا ہے لیکن مونسٹرز کی باڈی اتنی زیادہ ہارڈ تھی کہ وہ اپنے چاکو سے انہیں کٹ نہیں پا رہا تھا اسے دوران وہ ایک مونسٹر کی آنکھ نکالتا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جیپنیز نہ کہ چائنیز اس لئے وہ آنکھ کو نہیں کھاتا ویسے اب تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ جو بیگ یہاں لے کر آیا تھا اس پر ایک کرسٹل لگا ہوئے اور ابھی اس کرسٹل کا رنگ بدل رکھا ہے میمو ترند اپنے میجک ڈال کر اسے پھر سے نارمل کرتا ہے جس کے بعد اب اپنے ہی آپ وہ بیگ بھاری ہو جاتا ہے میمو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر خانہ رکھا ہوا ہے جو اس ورلڈ میں ایکزیسٹ نہیں کرتا حالانکہ میمو ترند اس خانے کو لیتا ہے اور سوچے رکھتا ہے کہ کیا پھر سے اس بیگ سے اسے وہی خانہ مل پائے گا ویسے ہم دیکھتے کہ ابھی اسے کچھ ٹائم وہاں بیٹ چکا تھا آج پھر سے اس نے کچھ مونسٹرس کو پیرلائز سپیل کا استعمال کر کے پویز سپیل سے ختم کیا تھا دیری دیری وہ مرتے جا رہے تھے اور میمو کا لیول بڑھتے جا رہا تھا میمو سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنی زیادہ پاور آ چکی ہے اسے یاد آتا ہے کہ جب بچپن میں اس کی مدر کا وہ دوسرا بوئی فرینڈ اسے پیٹتا تھا تب میمو سوچتا ہے کہ وہ اپنے پیرنس کو ہی ختم کر دے لیکن تب اس کے پاس اتنی پاور نہیں تھی اسے اس کے انکل اور آنٹی نے نکالا تھا انہوں نے میمو کو سکھایا تاکہ میمو کو سب سے پرتی دیا کرنی چاہیے اور سب کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے لیکن ابھی میمو سوچ رہا تھا کہ وہ سب صرف ایک جھوٹ تھا یہاں وہ ان مونسٹرس کو دیکھتے ہوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنی مونسٹرس کو ختم کر دی ہے لیکن پھر بھی مجھے برا نہیں لگ رہا میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں اصلیت میں کیا ہوں اس لئے مجھے خود کو جھوٹا دکھلانے کی ضرورت نہیں ویسے اس کے بعد اب وہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتے ہوئے اسے کچھ دوسرے مونسٹر دیکھتے ہیں لیکن انہیں پیرلائز کرنے کی کوئی بڑی بات نہیں تھی اور وہ پچھلے مونسٹر کتنا خطرناک بھی نہیں تھے ویسے جنرل نالجھ کیلئے بتا رہا ہوں کہ میمو کا لیول ابھی 957 پر پہنچ چکا ہے اتھر ابھی میمو کچھ ڈیڈ بوڈیز کو بھی نوٹس کرتا ہے ویسے وہ شاک نہیں تھا کیونکہ پہلے بھی وہ ڈیڈ بوڈیز دیکھ چکا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے یہاں پر آ چکے ہیں اسے دوران وہ سامنے سیم اسی طرح کے کرسٹل کو نوٹس کرتا ہے جیسا اس کے بیگ پر ہے وہ اس پر اپنی میجک پاور کو ڈالتا ہے جس کے بعد اس جگہ کے اندر دو کپلز کے سکیلیٹرز کو دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پاس کھانا نہیں بچا ہوگا اور ہی کپل تھے اس وجہ سے انہوں نے ساتھ میں مرنے کا فیصلہ کیا وہ آس پاس اسے دیکھتا ہے تو اسے بیگ ملتا ہے جس میں کچھ کرسٹل رکھے ہوئے تھے میمو نے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر وہ یہاں سے باہر نکلتا ہے تو یہ کرسٹل اس کی مدد کریں گے وہاں پر کھانا کے ادنے میں ویسے یہاں سے نکلتے ہی وہ کچھ اور بھی اس طرح کے بانکر دیکھتا ہے جن کے باہر انہیں کرسٹل لگی ہوئی دیکھتے ہیں حالانکہ ان کرسٹل پر اینرڈی ڈالنے سے میمو کی اینرڈی ختم ہو رہی تھی کچھ کرسٹل میں کچھ زیادہ ہی اینرڈی لگتی ہے تبہ وہ ایک بانکر میں آتا ہے جہاں اسے ایک اکیلا سکیلٹن دیکھتا ہے اس کی کپڑے پر ایک گاؤ کو نشان تھا اس سے پتا چل گیا تھا کہ اسے کسی نے حملہ کر مارا ہے یہ لگی نہیں رہا تھا کہ اسے کسی موسٹر نے ختم کیا ہے ویسے میمو اس کے پاس ایک لیٹر دیکھتا ہے جب میمو اسے پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس ورلڈ کی لینگویج سمجھ سکتا ہے اس لیٹر میں بہت سی چیزیں لکھی دیں لیکن مین بات یہ تھی کہ اصل میں یہ چیز کہ جس بھی لڑکے کا سکیلٹن ہے وہ اصل میں ڈاک میج تھا اب اگر آپ بھول گئے ہو تو ابھی کچھ سمیں پہلے ہم نے جانا تھا کہ یاس امیشانی کی میمو کا وہ نکلی دوسر جس سے بال میں بلیک کلر ملا تھا اسے گاؤڈیس نے بتایا کہ وہ سمیں پہلے ایک میج یہاں پر آیا تھا جسے ڈاک میج کھا جاتا تھا یہ وہی ڈاک میج ہے یہ سب سے زیادہ سٹرونگسٹ ہے میمو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ جیسے ہی گاؤڈیس نے اس سے اب اپنا کام نکلوایا تو اس نے اسے یہاں بھیج دیا وہ من میں کہتا ہے کہ گاؤڈیس نے بتایا کہ اس نے ان سب ہی کوئی ڈیون کھنڈم کے خلی آف لڑنے کے لئے بلایا تھا لیکن گاؤڈیس کسی ڈیون سے کم نہیں ہے ویسے اب تب بھی میمو وہی پر ایک بک دیکھتا ہے اسی فور ویڈل سپل اور میجک کے بارے میں تھی لیکن میمو کو اس چیز پر کیا لکھا ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی پر وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ کام کی چیز نہیں ہے اور شاید فیوچر میں وہ اس چیز کا پتہ لگا لے ویسے اب یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ اسی وہ کتاب میں ایک لائن دیکھتا ہے جو کی پہلے سے نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ وہ کسی نے اپنے بلڈ سے لکھی ہے اس پر لکھا تاک جو بھی اسے پڑ رہے وہ سو لیڈر سے سمجھ کے رہے کیونکہ اسی نے اس سمجھ کو ختم کیا ہے ویسے اب وہ یہاں سے نکل پڑتا ہے تب ہی اسے سامنے ایک گیٹ دیکھتا ہے وہ سوستے کہ شاید یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہوگا ویسے نکلنے سے پہلے وہ ایک اور بار اپنے سیٹس کو چیک کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا لیول 1228 ہو چکا ہے وہ سوستے کہ اتنا لیول تو کافی ہوگا اس سو لیڈر والے کریچر کو ختم کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس گیٹ کے اندر انٹر کرتا ہے یا اندر آ کر وہ ابھی اپنے سامنے ایک جیپسی باڈی کو دیکھ پا رہا تھا اس کے سر پر ایک کرسٹل لگنے کی وجہ سے بھی میمو سوستے کہ شاید اسے وہاں کرسٹل لگا کر اسے زندہ کرنا ہوگا وہ لیکن یہ بھی سوستے کہ اسے زندہ کرنے سے اچھا ہے کہ وہ پہلے اس سے ختم کر دے اب وہ اتنے ریڈیس میں آتا ہے جہاں سے وہ اپنے سپیل کو یوز کر سکتا ہے لیکن جیسے وہ اپنے سپیل کو ایکٹیویٹ کرنے والا تھا تب اس سٹیچو میں سے ایک بیم نکل کر میمو کے ہاتھ پر لگتی ہے اور اس کا ہاتھ انجرڈ ہو جاتا ہے وہ حیران تھا اور ابھی وہ کس دیر کے لیے چھپ گیا تھا وہ جانتے تھا کہ یہ پاور اسے اس لیے ہٹ کی ہے کیونکہ اس نے ایک سپیل یوز کرنے کی کوشش کی بینے سپیل یوز کریں یہاں سے نکل پانا نامنگلین ہے اور اسے سپیل کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے کیونکہ اسے پورا سپیل بولنا پڑتا ہے ویسے اگر وہ کچھ دیر سے اس سپیل کا استعمال کر پاتا تو شاید وہ بچ سکتا تھا لیکن اس کے لیول کے حساب سے وہ اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتا ورنہ سپیل وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا وہ من میں کہتا ہے کیا آپ پھر سے اسے واپس لوٹ کر اور منسٹر ختم کر اپنے لیول کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے پر پھر اگلے ہی پل اس کے من میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اگر وہ اس اپنے سپیل کا یوز نہیں کر پایا تو وہ کتنا بھی لیول کیوں نہ بڑھا لے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا اب تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ سول لیڈر کا وہ سٹیچو موو کر رہا ہے وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ اس وجہ سے کوئی یہاں سے نہیں نکل پایا اس کا مطلب اسے ختم کر یہاں سے نکلا جا سکتا ہے ویسے اس کے بعد تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور میمو جس جگہ کے اندر کی عید ہے اس جگہ کے باہر کا سین آتا ہے یہاں ہم ایک لڑکی کو بھاگتا ہوا کسی جگہ پر آتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ابھی کسی سے ڈر کر بھاگ رہی تھی شاید کوئی اس کا پیشہ کر رہا ہے ویسے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کہیں چھپے گی جب تا کہ جو اس کا پیشہ کر رہا ہے وہ یہاں سے نکل نہ جائے اب تب ہی واپس سے سین یہاں میمو کے پاس آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ جو سول لیڈر کا سٹیچو مو کر رہا تھا وہ یہاں بہار آتا ہے اور بہار آ کر اپنے موں سے کچھ عجیب سی چیز نکالنے لگتا ہے اس نے میمو کو دیکھ لیا تھا لیکن وہ میمو پر حملہ نہیں کر رہا تھا ویسے اس کے موں سے نکلنے والی وہ عجیب سی چیز کچھ یومن مونسٹرس میں بدل جاتی ہے میمو جانتا تھا کہ یہ مونسٹرس ہیں لیکن یہ یومنس کی طرح دیکھ رہے ہیں اس لئے وہ صرف انہیں پیرلائز کر پاتا ہے وہ انہیں ایک پویزن نہیں دے رہا تھا اسی دوران سول لیڈر کا وہ سٹیچو پاس کی دیوال توڑتے ہوئے اپنے فیس کو باہر نکالتا ہے وہ صرف میمو کو دیکھنا چاہتا تھا میمو سمجھ چکا تھا کہ سٹیچو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میمو ان انسانوں کو کس حالت میں دیکھتے بھی کیسا ریاک کرتا ہے اب میمو زیادہ ریاکشن نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے سول لیڈر اور زیادہ اسی کی طرح سے اس سیم موسٹر کرنے لگتا ہے میمو بھلے ہی انہیں پیرلائز کر رہا تھا لیکن وہ اتنے تھے کہ وہ میمو کے قریب آتے جا رہے تھے میمو نے پویزن نہیں دے پا رہا تھا وہ گھوڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رکھ جاؤ ساتھ ہی وہ مدد کے لئے چلاتا ہے لیکن کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا جو دیکھ کر سول لیڈر اور سٹیچو جو جو سے ہس رہا تھا ویسے دیکھا جائے تھا ایک سٹیچو نیبل کی خود سول لیڈر ہی ہے اور ہمیں لگا کہ شاید اس کے بعد سول لیڈر آئے گا لیکن اس کی سول اسی اسی کے اندر ہے میمو اچانک سے یہاں پیرلائز سپل کا استعمال سول لیڈر پکڑ دیتا ہے سول لیڈر سپل کو اپنے ایک اوپر آتا ہوا دیکھ نہیں پاتا اور پیرلائز ہو جاتا ہے میمو ہستے ہوئے کہہتا ہے کہ تم بہت بڑے بے فکوف ہو تم باقی مانسٹر کی طرح ہی مجھے انڈرسٹیمیٹ کر رہے تھے تمہیں لگا کہ میں ایک ہی لیڈر آن ہوں اس لئے میں کسی یومن جیسا مانسٹر کو اسے ختم نہیں کر پاؤں گا اگر تمہیں ان کی جگہ کسی اصلی یومن کو بیٹھ سکتے تو میں انہیں پویزن نینے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا ویسے بس مجھے اسی طرح یہاں سروائب کرنا ہے جس کے لیے تمہیں بے فکوف بنانا ضروری تھا ویسے یہاں میمو کے پیرلائز سپل کا نیول پھر سے ایک بڑھ چکا تھا وہ لیول تین اوپر پہنچ چکا تھا ویسے وہ دیکھتا ہے کہ سول لیڈر ابھی بھی کھلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ پیرلائز اس وجہ سے اس سے اسے اور ڈیویج پڑھ رہا تھا حالانکہ میمو تبھی پویزن سپل کا استعمال کرتا ہے سول لیڈر کے اوپر جس سے کچھ دیر بعد وہ مارا جاتا ہے اور یہاں میمو کے پویزن سپل کا لیول بھی 3 پر پہنچ چکا تھا ہم تبھی دیکھتے کہ سول لیڈر کے سیچو کے اندر سے ان سبھی لوگوں کی سول نکل کر آتی ہے جو یہاں پر مارے گئے تھے انہی میں وہ ڈاک میج تھا وہ سبھی میمو کو تھینکس کہتے ہیں اور ڈاک میج یہاں میمو اس پر ہاں کر دیتا ہے اور ڈاک میج یہاں میمو سے کہتے ہیں کہ وہ گوڑیس سے ان کا پدر لے میمو اس پر ہاں کر دیتا ہے اور اب گیٹ کے باہر نکلنے کے بعد میمو ایک زکا کو شکریہ کہتا ہے کیونکہ یہاں سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس کے بعد یہاں سے سینگ چینج ہوتا ہے اور ہم ان سبھی سٹڈنٹ کے پاس آتے ہیں جو کی میمو کے ساتھ یہاں ٹیلیپورٹ ہوئے تھے وہ سبھی ابھی جنگل آئے ہوئے تھے جس سے کہ مونسٹر کو ختم کر ہو لوگ اپنا لیول بڑھا سکے اسی بیچ ہم پیری کو دیکھتے ہیں یہ وہ اسکول کا فیموس لڑکا ہے ویسے اس کا پورا نام کھیری ہارا ہے یہاں یہ بھی مونسٹر ہنٹ پر آیا تھا اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اور باقیوں کے مقابلے یہ زیادہ تیجی سے لیول بڑھا رہا ہے یہ آل ریڈی لیول ایٹین پر پہنچ چکا ہے اسی بیچ ہم وہاں یاسو کو بھی دیکھتے ہیں وہ ابھی یہی کے ساتھ مونسٹر ہنٹ کر رہا تھا ویسے تو وہ اپنے لیول بڑھا کر خوش ہے لیکن اس کی گلتی خوشی ان مونسٹر کو تڑپا تڑپا کر مارنے میں ہے کیونکہ اب اسے اپنی سیلنگس چھوپانے نہیں پڑ رہی ہے ویسے جس طرح سے اس ٹوڈنٹ دوسرے کو ختم کرنے میں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں انہیں کی طرح کچھ ایسے سٹوڈنٹ بھی ہیں جو کہ ابھی دری ہوئی ہیں اور انہیں میں سے ایک کباتو بھی در رہی ہے کیونکہ وہ ان مونسٹر کو مارنے نہیں چاہتی تھی اسے سسٹم کے طرف سے دی رینک بھی لیا ہے جو کہ دیکھا جائے تو نورملی ٹھیک بھی ہے اور زیادہ اچھی بھی نہیں ہے تب اس کے پاس اساگی نام کے ایک دوسری لڑکی آتی ہے وہ کہتے کہ تم کسی مونسٹر کو کیوں نہیں مار رہے اب کباتو بتاتی کہ اسی چیز پسل نہیں وہ چاہتے کہ جلد سے جلد یہ سب چیزیں ختم ہو اور وہ یہاں سے لوٹ سکے حالانکہ اساگی کہنے لگتی کہ تمہیں انہیں ختم کرنا ہوگا پر نہ تمہارے لیول نہیں بڑھے گا ہمیں یہاں صرف لیول بڑھانے کیلئے بیجا گیا ہے اور اگر تم کمزور نہیں ہو تو تمہیں بھی میمو کتنا مار دیا جائے گا اب میمو کا نام سن کر کبوٹو سوچ تھے کہ ہاں اس کے ساتھ گلت ہوا لیکن تب ہی اساگی گہنے لگتی ہے کہ تمہیں اپنی چنتہ کرنے ہی چاہیے کیونکہ میں نے سنایا کہ جلدی ہماری پوری گلاس دو ٹیم میں بات دی جائے گی جو کہ ہونا ہی یہ ہے کیونکہ یہاں سب اپنے ایگو سے کام کرتے ہیں اس لئے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کی ٹیم میں کوئی کمزور پرسنیڈ ہو سب جاتے ہیں کہ ان کی ٹیمیں سٹرونگ رہے کیا اساگی اصل میں بی رینگ پر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مونسٹر ختم کرتی ہو اور اپنے لیول کو بڑھاتی ہو تو میں تمہیں اپنے ٹیم میں لے لوں گی اور یہاں پر وہ اسے منانے کے لئے جا رہی تھی وہ ویسے تو ہم سکرین پر نہیں دکھا سکتے لیکن ایڈیٹر بائی سے ریکوست رہے گی کہ وہ جتنا ہو سکے اتنا آپ کو دکھا دے نورولی کہا جائے تو ایسے کرنے کے بعد کوئی مانے گا نہیں کیونکہ سب کو ٹسٹ ایشو ہوتے ہیں لیکن تب ہی اساگی اپنے کچھ دوستوں سے ایک منسٹر پکڑوا کر لاتی ہے حالانکہ یہ منسٹر بہت ہی زیادہ طاقتور نہیں تھا لیکن بہت کمزور بھی نہیں تھا اساگی کوباتو سے کہتے ہیں کہ وہ اسے ختم کر اپنا لیول بڑھا سکتی ہے اور کم سے کم اس سے گوڈیس کو یہ کہنے کے لئے تو ہو جائے گا کہ اس نے ایک منسٹر مارا تھا اب کوباتو اس کی بات مان لیتی ہے اور اس منسٹر کو ختم کر دیتی ہے جس کے بعد ایسا آگی اپنی باقی ٹیم میمبر سے کہہ دیتا کہ ہماری ٹیم میں ایک اور نئی میمبر ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ابھی یہاں سے وہ لوگ تو چلے گئے تھے پر کوباتو میمو کو یاد کر رہی تھی اس کی دماغ میں میمو کی ایک بہت ہی کائنڈ ایمیج بنی ہوئی ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ایسا لڑکا جو کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا سب کی مدد کرتا تھا اسے اس طرح سے مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ وہ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ صرف دکھی تھی مگر وہاں دوسری طرف جب آیا کو ہوش آتا ہے تو وہ ترنت گوڈیس سے ملنے کے لئے جاتی ہے وہ گوڈیس سے کہتے کہ انہوں نے مطلب کہ اس نے جو کیا میمو کے ساتھ وہ غلط تھا یہ سنکر گوڈیس رونے لگتی ہے وہ کہتے کہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ اس نے بہت غلط کیا لیکن یہ ان کے وہاں کا رول ہے اس لئے وہ اس پر کچھ نہیں کر سکتی حالانکہ وہ ابھی ایکٹنگ کر رہی تھی اگلے ہی پر وہ کہنے لگتے تمہیں میمو کے بارے میں بول جانا چاہیے تمہیں تو خود کی پاور پر دھیان دینی چاہیے وہ بتاتے کہ جب آیا بیوش تھی تب اس نے باقی سبھی کو جنگل میں بیجا جس سے وہ مونسٹر ہنٹ کر اپنے لیول کو بڑھا سکے وہ بتاتے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے وہ لوگ اگر مونسٹرز کو ختم کرنے میں ڈرتے ہیں یا گبراتے ہیں تو انہیں بھی میمو کی طرح سجا دی جائے گی کیونکہ کمزور لوگ ان کے کسی کام کی نہیں ہے اس کے بعد وہ ہستے ہوئے یہاں سے نیچے آتی ہے تب ہی آیا کہنے لگتی کہ آپ جانتے نہیں ایک ایسے رینک وولیٹ ہوں اس کا مطلب میں ویلیوبل ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایسے رینک کی ڈیوٹی نباؤں تو اس کے بدلے آپ کو میرے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی گوڑس سنکر ہستی ہے اور وہ کہتے کہ بتاؤ کیسے ڈیل جس پر آیا کہتے کہ جو لوگ بھی ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے انہیں تم ماروگی نہیں وہ میرے ساتھ جوئن ہو سکتے ہیں یہ سنکر گوڑس اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے کہ تم ایک ایسے رینک ووریر ہو مجھے تم سے بہت امید ہیں مجھے نیراش مت کرنا ویسے اس کے بعد اب آیا وہاں سے چلی گئی تھی اب سینگ چینج ہوتا ہے اور ہم وہاں اس جنگل میں آتے ہیں جو کہ اس گیٹ کے باہر تھا جہاں سے میمو آ رہا تھا ابھی پہلے ہم میمو کو نہیں دیکھتے بلکہ یہاں ہمیں چور لوگ کو دکھایا جاتے ہیں جو کہ کسی کا پیچھا کر رہے تھے اور کسی کو ڈونڈنے کے ایک کوشش کر رہے تھے ابھی پیچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکی کچھ لوگوں سے ڈڑ کر باگ رہی تھی یہ لوگ اصل میں اسی لڑکی کو ڈونڈ رہے ہیں اور اسے نائٹ پرنسز کھہ رہے تھے ویسے اس کے بعد اب سینگ چینج ہو کر سیدھا فائنلی میمو پر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں اس گیٹ سے نکل آیا تھا ابھی جنگل میں آکے بڑھتے ہوئے پہلے وہ اپنیٹ سٹیٹس کو چیک کرتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اچھی خاصی انرجی ہے اور اس سے اسے کچھ پاورز بھی مل سکتی ہیں لیکن یہ پاورز اٹیک موڈ کی نہیں ہیں بلکہ یہ پاورز ایسی ہیں جیسے اگر وہ کسی پر پوائزن یا پیرلائز سپل کا استعمال کرتا ہے تو اسے ہٹا بھی سکتا ہے میمو سوچتا ہے کہ کیا یہ پاورز سچ میں اس کے کام آئے گی لیکن ایک طرح سے یہ سچ میں یوسفول تھی اور ابھی انہی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ وہاں جنگل میں کچھ موسٹرس دھونے لگا تھا ابھی کچھ دور پہنچنے کے بعد اسے جھاڑیوں سے کچھ آواز سنے دیتی ہے اور جب وہ وہاں دیکھتا ہے تو وہاں کچھ بڑی بڑی سلائم ایک چھوٹی سلائم کو پریشان کر رہی تھی میمو سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی سلائم سروائیو نہیں کر پائے گی لیکن شوکنگلی وہ چھوٹی سلائم ان سبھی بڑی سلائم سے لڑ رہی تھی اور خود کو بچا رہی تھی میمو یہ دیکھ کر امپریس ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی سلائم میں خود کو دیکھ پا رہا تھا وہ ترنت اپنے پیرلائز میجک سے ان سبھی کو پیرلائز کر ان سبھی کی باڈی میں پویزن فیلا دیتا ہے اس نے صرف ہی اپنی پاور کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا بعد میں وہ اسے کینسل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد میمو کو پتا چلتا ہے کہ وہ پوری طرح سے کسی کی باڈی سے پویزن بھی ہٹا سکتا ہے ادھر اس نے ساری بڑی سلائمز کو آزاد کر بیج دیا تھا لیکن چھوٹی سلائمز کو اس نے نہیں بیجا تھا وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سچ میں بہت بہدر ہوں تمہیں دیکھ کر مجھے خود کی یاد آئی تمہیں اکیلے ہی لڑنا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا کوئی ساتھ دے گا بعد میں میمو اسے بھی آزاد کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اس چھوٹے سلائمز کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے وہ میمو کا پیچھا کر رہا تھا اب میمو پہلے اسے اگنور کرتا ہے لیکن جب کچھ دیر تک وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے تو میمو کا ٹینچن فانیلی اس کی طرف آتا ہے میمو سوچتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھ کر کیا کرے گا کیونکہ ایک چھوٹی سلائم اس کی کسی کام کی نہیں ویسے اس کے بعد اب ہم واپس نائٹ پرنسس کے پاس آتے ہیں وہ بھی بھاگ رہی تھی لیکن وہ خود زیادہ شوک ہو چکی تھی پر پھر بھی اسے ابھی بھی ان چاروں آدمیوں کے انرجی محسوس ہو رہی تھی وہ جانتی ہے کہ وہ ہنٹر سے اور وہ تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ اپنا پورا کام نہ کروالے ویسے اب ہم پھر سے یہاں میمو کو دیکھتے ہیں وہ اس وقت بیٹھ کر وہی کتاب پڑھ رہا تھا کیونکہ اسے وہاں اس جگہ سے ملی جہاں گورٹس نے بھیجا تھا اس بک میں سلائمز کے بارے میں لکھا ہوا تھا اسے سلائم کا ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے جس کے بعد اس نے اسے اپنے کورٹ کے پیچھے فالی سائیڈ میں رکھ لیا تھا میمو سوچتا ہے کہ اچھا ہے کہ اب وہ پیچھے نظر رکھ سکتا ہے کیونکہ اب سلائم اس کی دوست بن چکی ہے یا پھر بن چکا ہے تو وہ پیچھے نظر رکھنے میں مدد تو کری دے گا ویسے میمو نوٹس کرتا ہے کہ اس میں سلائم کو اور زیادہ طاقتور بنانے کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس لئے میمو ایتا کرتا ہے بعد میمو اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک مقصد پر ہے اسے کچھ لوگوں سے بدلہ لینا ہے جو کہ بہت مشکل ہوگا اس لئے اگر وہ سلائم چاہے تو اس کا پیشہ نہ کرے لیکن سلائم کو اس چیز سے کوئی problem نہیں تھی اس وجہ سے میمو اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کا نام پیگی معروف رکھتا ہے ویسے اس کے بعد اب وہ پھر سے آگے بڑھنے لگا تھا وہاں دوسری طرف نائٹ پرنسز جب بہت تھک جاتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے لئے ایک آرمر سمن کرے گی اس دوران وہ ابھی ان چاروں ہنٹرز کی اینجی محسوس کر پا رہی تھی جو کہ دیرے دیرے اس کے بہت قریب آتے جا رہے تھے ویسے اس کے بعد ہم وہاں ان چاروں ہنٹرز کو دیکھتے ہیں وہ ابھی سمجھ چکے تھے کہ نائٹ پرنسز تھک چکی ہوگی اس لئے انہوں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی تھی لیکن اسی دوران ان کی ملاقات میمو سے ہوتی ہے وہ چاروں میمو کو گھیر لیتے ہیں ان میں سے ایک میمو سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی قیمتی سمان ہے وہ یہیں پر رکھے چلے جاؤ تب ہی دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں اسے جانے نہیں دے سکتے میں نے ابھی ابھی اپنی نئی تلوار لیے میں اسے ٹیسٹ کر کر دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد اب تیسرا کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو کرنا ہے جلدی کرو ہمیں نائٹ پرزنسز کو جلد سے پکڑنا ہوگا اب فورت والا کہتا ہے کہ یہ کام اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہے ایک لڑکی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں پر پھر بھی وہ تیسرا والا کہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا ہمیں اس چیز کے پیسے ملتے ہیں اب ان میں سے ایک یہاں میمو پر حملہ کر دیتا ہے لیکن میمو نے اسے پہلے پیلائز کر اس کی حملے کو روک دیا تھا میمو نے ابھی اس کی باڈی میں پوائزن نہیں فیلائے تھا اس کا مطلب وہ ابھی آدمی زندہ ہے حالانکہ میمو نوٹس کرتا ہے کہ گوڈس کے علاوہ ہر کسی پر اس کی پاور بہت ایزلی کام کر جاتی ہے ساتھ ہی وہی چیز نوٹس کرتا ہے کہ اس دنجن میں جہاں اسے مرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا وہاں کے مونسٹر اور یہ یومن ہاپس میں بہت ڈیفرنٹ ہے وہ یہاں پر لیول کے معاملے میں سوچ رہا تھا جو کہ ان مونسٹر کے مقابلے یہ لوگ سچ میں بہت پمزور تھے ویسے میمو اپنے سلائم سے بولتا ہے کہ اگر انہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے تو انہیں ان لوگوں کو ختم کرنا ہوگا جس پر وہ سلائم یعنے کی پیگی مارو بھی ہاں کرتا ہے میمو کہتا ہے کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی اسے بہت ساری یومن سے بھی بدلے لینا ہے جس کے لیے اگر اسے راستے میں آنے والی یومن کو بھی مارنا پڑے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی ویسے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم وہاں پرنسس کو دیکھتے ہیں وہ ابھی بھاگنے کی تیاری میں تھی بس تھکی ہوئی تھی تب بھی وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ چار ہنٹرز تھے ان کی انرڈی اب اسے محسوس نہیں ہو رہی وہ یہ دیکھ کر حیران تھی اسے اور زیادہ گبرات ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ سینج نہیں کر پا رہے تو وہ بہت جلدی پکڑی جائے گی اتنے میں اسے ایک دوسری انرڈی محسوس ہوتی ہے جو کتنی زیادہ سٹرونگ نہیں لگ رہی تھی حالانکہ یہ انرڈی سٹیبل نہیں تھی جس وجہ سے پرنسس کو اجی فیل ہوتا ہے اس لئے وہ وہاں سے نکلنے والی تھی اسے سمیں وہ حملہ کرتی ہے لیکن میمو اور پینگی مارو دون ہوئی اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں میمو وہاں آ کر اسے پیرلائز کرتا ہے یہاں پرنسس کو لگ رہا تھا کہ شاید میمو بھی انہی چار ہنٹرز کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن میمو جب اس سے بات کرتا ہے تو وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی جس وجہ سے میمو کو اس کے اوپر سے تھوڑا سا پیرلائز سپل ہٹانا پڑتا ہے جس سے کم سے کم وہ بات کر پائے اب پینسس پوچھتے کہ وہ چار لوگ کہاں ہیں جو کہ اس کا پیچھا کر رہے تھے اس پر میمو پوچھتا ہے کہ کیا وہ تمہارے دوست ہیں پینسس بتاتے کہ نہیں وہ اس کے دوست نہیں ہے جس کے بعد میمو اس سے کہتا ہے کہ اس نے ان چاروں کو مار دیا یہ سن کر پینسس حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا وہ سوچتے کہ ایک اتنی کم ایچ کا لڑکا چار سکیٹ ووچرز کو کیسے ختم کر سکتا ہے حالانکہ پھر وہ میمو سے پوچھتے کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے جس پر میمو کہتا ہے کہ کچھ نہیں وہ بس یہاں سے نکل رہا تھا میمو سوچتا ہے کہ وہ ابھی ایسے ہی کسی پر بروسہ نہیں کر سکتا اس لئے وہ اسے زیادہ کچھ نہیں بتاتا بس وہ پوچھتا ہے کہ کیا اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ پتا ہے کیونکہ وہ اس جنگل میں کھو چکا ہے وہ لڑکی اسے راستہ بتاتی ہے میمو کو اس کے اندر سے بلکل بھی برا فیل نہیں ہو رہا تھا اس لئے میمو کو اسے وہ کاغس دکھاتا ہے جس میں وہ فور بیڈر لینگویج لکھی ہوئی ہے وہ پوست ہے کہ کیا وہ اس لینگویج کو پڑھ سکتی ہے وہ لڑکی کہتا ہے کہ نہیں میں اسے نہیں پڑھ سکتی لیکن میں ایک پرسن کو جانتی ہوں جو اسے پڑھ سکتا ہے وہ میمو کو ایک پتہ بتاتا ہے جو کہ یہاں سے ایک کچھ دوری پر بسی ایک سٹی میں ہے میمو یہ دیکھ کر بہت خوش تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی بری نہیں ہے ساتھی وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کا جو پیرلائز سپل تھا وہ کچھ منٹس میں ہٹ جاتا ہے حالانکہ وہ پیگی مارو کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے وہ پیگی مارو سے کہتا ہے کہ تم پیچھے نہ سے رکھنا جس سے لڑکی اچانک سے ہم پر حملہ نہ کر دے ویسے اب کچھ ٹیم ٹیول کرنے کے بعد میمو ایک ویلز میں پہنچ چکا تھا جہاں بہاری ایک گارڈ لیڈی اسے روک لیتی ہے وہ اسے پوچھتے کہ وہ کون ہے ویسے وہ کہتے کہ کیا تم ایک میزنری ہو میزنری کا مطلب ایک طرح سے وہ ایڈوینچر ہوتا ہے جو دنجس میں ٹیول کرتے ہیں میمو کہتا ہے کہ ہاں وہ وہی ہے جس کے بعد وہ لیڈی اسے بہت رسپیکٹ کے ساتھ اندر آنے دیتی ہے میمو کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اس طرح کے ایڈوینچرز کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہاں بہت بہت سارے ایسے روینس ہیں جہاں نارمل لوگ نہیں جا سکتے کے لیے وہ اس طرح کے لوگوں کی خیلپ لیتے ہیں حالانکہ ابھی رات ہونے والی تھی اور میمو کو رکنے کے لیے ایک جگہ چاہیے اس لیے وہ ایک ہوتل جھونتا ہے وہاں پونس تھی وہاں کا اونر میمو کو وہاں کے پرائس کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں رہنے کے لیے تمہیں دو ہزار دینے ہوں گے اب وہ ان کی کرنسی میں دو ہزار الگ تھے اور وہ اونر ابھی میمو کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا تھا کیونکہ میمو کی کپڑے بہت پرانے ہیں اور دیکھ کر لگ بھی نہیں رہا کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے لیکن میمو کے پاس پیسے تھے وہ کوئن نکالتا ہے اس کی ویلو دو ہزار ہی ہے وہ کہتا ہے کہ سچ میں زیادہ ٹریول کرنے میں یہ کپڑے بہت جلدی قراب ہو جاتے ہیں اب وہ آدمی اسے رسپیکٹ دینے لگا تھا کیونکہ اسے تو اپنے پیسے مل گئے اس لیکن سے سمجھدار انسان نے کہا تھا کہ اگر عزت چاہیے تو پیسے کماؤں ویسے وہ آدمی یا میمو سے اس کا نام پوچھتا ہے تو میمو اپنا ایک نکلی نام اسے بتا دیتا ہے میمو نہیں چاہتا کہ اس کی آئیڈنٹیٹی لیگ ہو اور ویسے بھی اسے کوئی نہیں جانتا پر پھر بھی میمو کو ڈاؤٹ ہے کہ بعد میں اس کا نام اگر اس کے کلاس میٹ سنیں گے تو پروبلم ہوگی ویسے ابھی ایک کمرہ لینے کے بعد وہ پھر سے باہر کے طرف نکلتا ہے کھانے کی تلاش میں وہ ابھی ایک ریسٹورینٹ کے طرف جا رہا تھا یہاں سٹی کے لوگ اسے تھوڑے عجیب لگتے ہیں کیونکہ کوئی بھی وہ ایک عجیبی کو دیکھ کر اس سے بات کرے گا یا پوچھے گا لیکن یہاں کی لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ان کے ویلیج میں کون آ رہا ہے ویسے اب میمو ایک ریسٹورینٹ میں پہنچتا ہے جہاں وہ لوگوں جہاں وہ کچھ لوگ کے بگل کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا وہ لوگوں نے ابھی پی رکھی تھی جس وجہ سے دنیا بھر کی باتیں کہہ رہے تھے اب نورمل بات یہ کسی پی ہوئے انسان کی پوری بات سمجھ پانا نہ ممکن ہے لیکن جتنا میں نے سمجھا اس سے مجھے پتا چلا کہ اگلے ہی دن یہاں ایک آرڈر پاس ہونے والا ہے جو کی کنگ کریں گے انہیں ایک خاص روین میں بیج دیا جائے گا اسے چیز کو لینے کے لیے جس کے لیے انہیں ریوارڈ ملنے والا ہے سمپل وہ بات اس لیے کر رہے ہیں جس سے کہ اگلے دن کی دارو کا انتظام ہو سکے حالانکہ میمویاں کھاتے کھاتے ابھی ان کی پوری بات سن رہا تھا بعد میں وہ گھر لوٹ کر آتا ہے جہاں وہ پیگی مالو کو بھی کچھ کھانے کو دیتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اسی بک کو لے کا جسے وہ ریڈ کرنا چاہتا تھا حالانکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ جل سے جلدے اس سب وچ کو پت وچ کا پتہ لگانا ہوگا جس کے بات وہ پرنسز کر رہی تھی کیونکہ اس کے بینا میں اس بک کو نہیں پڑ سکتا حالانکہ وہ سلائم والے پیراگراف میں میمو نے جب پڑا تھا کہ وہ پرنسلائم یعنی کی پیگی مارو کی پاور بڑھا سکتا ہے تو اس کے لیے اسے کچھ خاص چیزے چاہیئے جن میں سے ایک ہے سکیلیٹن بون اور وہ یہاں نہیں مل سکتی وہ اسے پکا کسی روین یا ڈینجن ٹائپ علاقے میں ملے گی قسمت سے اسے پتا تھا کہ اگلے ہی دن انہیں ایک روین میں بیجے جا رہا ہے میمو ترنت صبح وہاں پہنچ جاتا ہے ویسے وہاں بہت لوگ تھے اب سامنے یہ اوڈر سب ہی کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں ڈراغن آئی گول لے کر آنا ہے اس کے بدلے انہیں تین سو گول کوئن دی جائیں گے جو اس ڈراغن آئی کو لائے گا صرف اسے ہی حالانکہ وہاں وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس روین کے اندر باقی سارے جو ٹریزر ملیں گے انہیں وہ خود رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی ان ٹریزر کو رکھنا نہ چاہے تو وہ اسے بیج بھی سکتے ہیں اس کے بدلے بھی ویلیج انہیں پیسہ دے گا یہ سن کر میو سوچتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے کیونکہ اس طرح سے وہ اپنی چیزیں بھی ڈھونڈ لے گا اور لگی ہاتھ تھوڑے پیسے بھی کمالے گا تب اس کی نظر وہاں ایک آدمی پر پڑتی ہے جو کہ ابھی ایک لڑکی کے ساتھ بتمیز ہی کر رہا تھا حالانکہ وہ زیادہ کچھ تو نہیں کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چانتا ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ وہ ایلف پرنسس کو ڈھونڈ رہا ہے اصل میں وہ نائٹ پرنسس کی ایلف پرنسس تھی یہاں وہ بولتا ہے کہ اس کی اوپر باؤنٹی رکھی گئی ہے اور میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں اور مجھے شاک ہے کہ تم وہی ہو حالانکہ وہ لڑکی جسے اپنا موں ڈھگ رکھا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایلف پرنسس نہیں ہے لیکن وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ نہیں اسے پورا بروز ہے حالانکہ ابھی تک اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی پر وہ بولتا ہے کہ میں پہلے بھی ایلف پرنسس سے مل جو پاؤں اور بھلے ہی تمہارا چہرہ نہیں دکھ سکتا لیکن مجھے کچھ اور صاف صاف دکھ رہا ہے جس سے مجھے پکا یقین ہے کہ تم ایلف پرنسس ہو اس کے بعد وہ یہاں اس سر پر سے وہ کپڑا اٹھاتا ہے جس کے بعد اس کا چہرہ بھی دکھنی لگتا ہے اس کا مطلب وہ ایلف پرنسس نہیں ہے جو دیکھ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ لڑکی پہ اپنا دوسرا نام بتا دی ابھی اس آدمی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ چہرے اور کان کیلہ وہ باقی سب چیز سیم ہے ویسے میمو یہ سب چیزیں اگنور کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے کچھ در بعد اپنا نام وغیرہ لکھوانے کے بعد جب وہ لوٹ رہا تھا تو اس کی ملاقات پھر سے اسی لڑکی سے ہوتی ہے جسے وہ آدمی پریشان کر رہا تھا ویسے اس لڑکی نے اپنا نام وہاں مسٹ بتایا تھا اب میمو اس سے کہتا ہے کہ اسے سنبھل کر رہنا ہوگا کیونکہ اس طرح کے بیف پوف لوگ ملتے رہتے ہیں حالکہ میمو کو اس سے بات کرنے کا سہی ایک ریزن تھا میمو کو اس سے ہلپ چاہیے کیونکہ میمو یہاں سے کچھ خریدنا چاہتا ہے اور اسے وہ لڑکی تھوڑی سمجھدار لگ رہی تھی اس لئے یہاں کے لوگ اسے لوٹ دینا اسی وجہ سے وہ اس کی مدد چاہتا ہے اب وہ لڑکی یہاں کر دی تھی ہے کیونکہ اس کے بدلے اسے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا میمو اور وہ دونوں ہی چیزیں خریدنے چاہتے ہیں جہاں میمو جو آئیٹم کریدتا ہے اس پر وہ لڑکی بارگننگ کرا کے لاسٹ میں میمو کے تین سلور کوئن بچھا دیتی ہے میمو اس کے لئے اسے تھینکس کہتا ہے اور کچھ پیسے بھی دیتا ہے بعد میں اب وہ لڑکی اپنے راستے جانے لگی تھی لیکن تب ہی اسے چکھر آتے ہیں میمو سے سنبھالتا ہے جس پر وہ لڑکی اسے تھینکس کہتی ہے وہ بتاتے کہ وہ کس دنوں سے نہیں سوئی لیکن وہ یہاں سے پھر چپ چاپ چلی گئی تھی اب میمو اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا جب پیگی مارو اس سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں تو میمو بولتا ہے کہ اب ہمیں وہاں اس روین کے طرف چلنا چاہیے ویسے اب یہاں روین میں آگے بڑھتے وقت میمو کو کچھ آواز سنائے دیتی ہے میزرالی گروپ کی میمبرز کی آواز تھی جو کہ میمو سے پہلے یہاں پر آئے تھے شاید وہ کسی مانسٹر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں ویسے جب میمو نیچے آتا ہے تو اسے وہاں ایک مانسٹر بل دیکھتا ہے جس پر میمو اپنے پویزن سپل کا استعمال کرتا ہے اور وہ مانسٹر بھی مارا جاتا ہے میمو جب اپنے ڈیگر سے اس کی باڈی پر کٹ لگا رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ مانسٹر بہت کمزور ہے جبکہ جو مانسٹر میمو کو وہاں اس دنجن میں ملے تھے جہاں اس کو گوڈیس نے بیجا تھا وہ مانسٹر سچ میں بہت زیادہ پاورفل تھے حالانکہ تب ہی میمو کو پھر سے آواز سنے نہیں دیتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی طرف آ رہا ہے اس لیے وہاں سے آگے بڑھ کر ایک دیوار کی پیچھے شکر دیکھنے لگا تھا یہ وہی لوگ تھے جو کہ یہاں سے بھاگے تھے یہ اپنے ساتھ تھوڑے پاورفل میمبرز کو لے کر آئے تھے اس بل سے لڑنے کے لیے لیکن یہ آ کر یہ اس بل کو مرا ہوا دیکھتے ہیں ساتھ اس بل کی بڑی پر صرف ایک ہی ڈیگر کا نشان تھا جس وجہ سے وہ اور زیادہ حیران ہو گئے تھے ویسے وہاں میمو نوٹس کرتا ہے کہ اس بل مانسٹر کو ختم کرنے کے بعد نہ ہی اس کے لیول میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی اسے ایکس بھی ملی اس لیے اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے توڑے ڈیفکلٹ لیول پر بڑھنا ہوگا ویسے اب آگے بڑھتے ہوئے اسے پھر سے کچھ لوگوں کے بات کر رہے کی آواز سمائی دیتی ہے وہ چھپ کر دیکھتا ہے تو وہاں وہی آدمی تھا جو کہ پچھلے دن مستی کو پریشان کر رہا تھا یہاں وہ آدمی ابھی دو دوسرے لوگ اسے بات کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی ہیں وہ آدمی ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو سبق سکھانا ہوگا مجھے پتا ہے کہ ابھی وہ یہی آئی ہوگی ہم اسے ختم کر دیں گے اور مانسٹرز کو کھلا دیں گے جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے وہ صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہے تھے انہوں نے یہاں پر اپنی حد پار کر دی تھی جو سننتے ہوئے میمو آگے آتا ہے اور وہ تینوں اسے دیکھتے ہی اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میمو نے اس کی بات سن لیا ہے لیکن میمو اپنے پیرلائز سپل سے انہیں پیرلائز کر دیتا ہے اور ان کی باڈی میں دیرے دیرے پوائزن پھیلا دیتا ہے میمو ان سے کہتا ہے کہ وہ جینے لائک نہیں ہے انہیں مرنا ہوگا حالانکہ ابھی وہ آدمی ابھی بہت غصے میں تھا وہ میمو سے کہتا ہے کہ میں تم سے بدلہ لے کر رہا ہوں گا تم کب تک ہم سے بچھو گے تمہارے اس میجک کا اثر بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گا میمو ایزنی انہیں پوائزن دے کر ختم کر دیتا ہے لیکن تب ہی اسے کچھ منسٹرز کی افاظ سنائی دیتی ہے اس لئے وہ انہیں پیرلائز چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے جس کے بعد منسٹر وہاں آ کر انہیں کھا جاتے ہیں ویسے میمو اب نیکس لیول پر پہنچنے والا تھا اس روینگ کے نیکس لیول پر جو کی اچھا پاس ہے اس لئے میمو کس دیر کے لیے وہاں باہر رکھتا ہے وہ ابھی یہاں پر آرام کرنے کے لیے رکھا تھا ابھی نیند میں تین گھنٹے کب بھی جاتے ہیں اسے خود بتانے چلتا حالانکہ بعد میں وہ پیگی مارو کو تھانکس کہتا ہے کیونکہ پیگی مارو جب تک باہر نظر رکھ رکھا تھا ابھی یہاں سے وہ آگے بڑھتے ہیں نیکس لیول پر آنے کے بعد اس کی ملکات ایک دوسرے گروپ سے ہوتی ہے ابھی اس گروپ کے ساتھ اور بھی کئی سارے سنگل میزینری لوگ تھے جو کہ وہ باہر رکے ہوئے تھے میمو کو یہ چیز سمجھ رہی آتی حالانکہ وہ لوگ میمو کو بتاتے ہیں کہ ابھی باہر انہیں کچھ ایسے نونسٹوں ملے ہیں جو کہ بہت بری طرح سے مارے گئے تھے کیونکہ انہیں مارنے کا کچھ قارن نہیں پتا اس کی باڈی ایسی لگ رہی تھی جیسے پیرلائز ویو اور انہیں جہر دے کے مارا گیا ان کی باڈی پر بھی کوئی چوٹ کی نشان نہیں تھے صرف ایک کٹ لگا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ شاید اندر بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے یا ابھی جو اس گروپ کے لیڈر تھا وہ یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ لوگ آگے نہیں جائیں گے کیونکہ لیڈر ہونے کے ناتے اسے اپنی ٹیم میمبرز کی بھی پرواہ ہے اور ساتھ ہی ابھی وہ جو دوسرے اکھیلے میزنرلی لوگ تھے وہ بھی ڈر رہے تھے وہ میمو سے کہتے ہیں کہ وہ ابھی آگے نہ جائیں لیکن میمو کہتے ہیں کہ نہیں اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا حالانکہ اگلی لیپل وہ سوچتا ہے کہ جنگ مانسٹر کو اسے نہیں ختم کیا یہ انہی سے ڈر رہے ہیں لیکن میمو کے لیے اچھا تھا کیونکہ جتنے زیادہ کم لوگ ہوں گے اس کے لیے اتنا ہی کم کمپٹیشن ہوگا میمو چھپ چاپا سے آگے بڑھ جاتا ہے لوگ کو کنفیوز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ ایک اینڈ پر پہنچتا ہے جہاں ایک کپ رکھا ہوا تھا یہ ایسے میں وہ ڈرائگن آئی ہے جسے انہیں ڈونڈنا تھا میمو کے لیے مشن سچ میں بہت زیادہ آسان تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کپ کو اٹھانا سیف نہیں ہوگا کیونکہ اس کپ کے باجو میں ایک ڈرائگن کا سٹیچو تھا میمو جانتا تھا کہ ہر مووی میں اور اینیمے میں ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کچھ ہونے کے بعد یا تو آس پاس کی چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں یا پھر کوئی دوسری جگہ تباہی آ جاتی ہے وہ بہت ہی سمجھداری سے اس ڈرائگن کے سٹیچو پر ہی اپنے پینلائز میجک اور پویزنز میجک کھ استعمال کرتا ہے جس کے بعد وہ ڈرائگن اپنے آپ ہی پاپس ہونے لگا تھا اور مرنی لگا تھا ویسے اس طرح کے اینیمے ایکسپلین کرنے کا ہمارا ہی موٹی ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے سترکو جس سے کبھی آپ کو اس طرح کا موقع ملے تو آپ کسی بھی پروبیل میں نہ فسو ویسے ڈرائگن مارا جا چکا تھا اس لیے میمو اس کب کو اٹھا دیتا ہے تب بھی ڈرائگن کا سر بے نیچے گر جاتا ہے اسی طرح وہاں مستی آتی ہے ابھی مستی دیکھ کر حیران تھی کہ میمو آل ریڈی یہاں پر پہنچ چکا ہے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ان مونسٹر کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھا ہوگا حالانکہ تب بھی میمو آگے آ کر اسے وہ کب دیتا ہے جو دیکھ کر مست حیران تھی وہاں سے کچھ چیزیں چاہیے ابھی سنن کر مست کہنے لگتی ہے کہ اس نے اسے وہ کب فری میں دیا ہے اس لیے وہ اس کی ہیلپ کر رہا چاہتی ہے میمو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ لے رہتا ہوں لیکن اس دوران تم اس سے کوئی پرسلل کوششن نہیں کروگی اب اس کے بعد وہ وہاں سے نیکس سلوئے پر آتے ہیں جہاں آتی مستی ثابت کرتے ہیں کہ میمو کی اوپر برڈن نہیں ہے کیونکہ وہ سچ میں بہت پارفل لڑکی ہے اس کی سورڈ سکلز اچھی ہیں اس نے آتی ایک مانسٹر کو ختم کر دیا تھا میمو بھی بات میں مدد کرتا ہے ویسے یہاں میمو کہتا ہے کہ ہمیں کچھ دیر کیلئے یہیں رکنا چاہیے اب مست وہیں نیچے لیٹ گئی تھی جس دوران میمو اپنے میجک سے اسے سلا دیتا ہے جس سے وہ تھوڑا ریسٹ کر سکے حالانکہ سوتے وقت ہچانے سے مست کے کان الف کے کان کی طرح ہو جاتے ہیں ابھی جمدر پہ پہنچے تھے وانگ نے وہ چار سیکریٹ وارچرز ملتے ہیں چونکہ مرے پڑے ہوئی تھے حالانکہ ان کا کیپٹن حیران تھا پر اسے لگتا ہے کہ ضروری کام الف پرنسس کا ہے اس نے اپنے ہولی آرمر کی مدد سے کیا ہوگا بس اس کا اتنا سوچتے ہی یہ پارٹی ای پر ختم ہو جاتا ہے